بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے تو جیہاں یہاں آج سب سے پہلے میں تمام دیکھنے والی فرنس کو جمبہ مبارک ہو یہاں پر صبح صبح میں نے اپنے بلوگ کا جو سٹارٹ کیا ہے یہاں پر روڑے ساڑھے آٹھ کا ٹائم ہے اور یہاں تیسرا دن آج سٹارٹ ہے لیکن لائٹ کا کچھ پتہ نہیں ہے بستر بھی نہیں اٹھایا تھے اور سب سے پہلے یہ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کیونکہ میرا پنکھا ہے بیٹری پہ بلکل بھی نہیں چل رہا تو بیٹری بھی کوئی اتنی زیادہ خراب نہیں ہے لیکن یہ چیک کر رہے ہیں پنکھا تو بجلی پہ بہتر چل رہا ہے ماشاءاللہ میں نے آپ کو بتایا ہے اور سپیڈ بھی دکھائی تھی کل والے بلوگ میں شاید نا تو یہ آج ہے نا بہت پریشان اور ایک تو تیسے دن سے لائٹ نہیں ہے یہاں اتنی پریشانی ویسی گھر میں ہوئی کیونکہ میری دورانکی بھی تبیعت آج کل ٹھیک نہیں تھی تو یہاں پر ہے نا پورا دن ہے نا آج جمعہ کا دن تھا اور اسی میں ہی گیا ہے کہ یہ پنکھا یہاں سے دیکھ رہے ہیں کبھی بیٹری پہ چیک کر رہے ہیں تو بڑی پریشانی ہو جاتی کیونکہ گرمی میں پنکھا نہ چلے تو زائد سی باتیں پھر آپ کو پتا ہے کہ پنکھے کے مینہ تو بلکل انسانہ دورا ہے تو یہاں پر ہے نا ایک اپنے روم میں بیٹھ جاتے ہیں تو زیادہ اچھا لگتا ہے مرنہ میں اکیلی ہوتی ہوں تو پھر زائر سی بات ہے پھر نیچے چلی جاتی ہوں تو یہ بھی تھے نا آج گھر میں تو یہ کوشش میں دیکھے نا پنکھے کو اگر سائی کر لوں تو زیادہ بہتر ہے لیکن جس کام میں ہی گھو جاتے ہیں نا وہ پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امیت کر دیں سب خیلت سے ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے الحمدللہ کی دعاوں سے میں بھی بالکل جی ٹھاک ہوں آپ جہاں کہیں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں آمین سمامین تو جیہاں ہم نے اپنے ولوگ کا سٹارڈو صبح ہی سے کیا لیکن اب بھی یہاں پہنے بارہ کا ٹائم ہے میری تمام دیکھنے والی پرینڈز کو سب سے پہلے میں جمعہ مبارہ کہنا چاہوں گی سب کو میری طرف سے جمعہ مبارہ کو تو یہاں پر ہماری پرسوں سے تو لائٹ ہے ہی نہیں تو دن بھر کی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اسی طرح بلوگ پر جڑے رہی گا اور آپ کے تمام جتنی میرے سبسکرائبہ نے ساری پرینڈز کا میرے نوٹفیکیشن کو جواب دے رہی ہوں کیونکہ یہاں لائٹ نہیں ہے تب بھی میں آپ سب کا دیکھ رہی ہوں ویڈیو سب کی بوجھ کر رہی ہوں تو کل یہاں پر پرس اور آج سے جو لائٹ جگئی ہے ویڈیو چھوڑی سےیں سپنیں ہوں تو کچھ 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 ہوں لائٹ جو بڑک سے پچھتا ہے لائٹ کیریٹ سے پہلے ملک ہو چکیں سوال دن بر کی روٹین شیئر کریں گے ہم آپ کو بلوکے جھڑے گئے ہم آپ کو بیک کیمرے سے دکھاتے ہیں ہماری ویجیٹیبل کسی طرح سے بہار رکھی ہوئی ساری چیزیں بہار ہیں کچھ بھی فریج میں نہیں فریج بلکل فنیش ہوا کھالی ہوا ہے آج کا بلوگ بھی بہت انٹرسٹنگ ہوگا ابھی نماز نہیں پڑی ابھی نماز کا ٹائم نہیں ہے اور ابھی نماز زہر کی ہوگی اس کے بعد قرآن کی تلاوت پھر ہم آپ کو دلتے ہیں یہاں پر ویجیٹیبل تمام جو فریج سے نکالی میں چیک کر رہی تھی میں نے کہا دیکھتی ہوں کہ کیا بنایا جائے تو سمجھ میں تو یہ آرہا کیونکہ تورہی رکھی ہوئی تھی آلو بھی تھے لیکن آلو میں نے کل بنا لی تھی آلو کی سبزی لیکن آج میں نے سوچا تورہی کی سبزی بنا لی جائے کیونکہ خراب ہوگی اس سے بہتر یہ کہ اس کو بنا لیا جائے یہاں پر کیری بھی میری سبزی کی ٹوکری میں رکھی رہتی ہوں یہ تمام جو باٹل وغیرہ کٹوری سارے پانی کے باہر ہیں اور فریج کی بلکل صفائی ہو چکی ہے یہ دولہ زہ سے پہلے تو یہاں پر آج تورہی کی سبزی بنا جائے گی اور جہاں آپ کے ساتھ دن پر کی روٹین شیئر کریں گے اس طرح ہاں ساتھ بلوگ پر جڑے رہی گا تو یہاں پر اس وقت کٹنگ کر رہی تھی تورہی کی اور مریم نے اتنی اچھی خوش خبری سنائی تو یہاں پر ہماری جو لائٹ گئی تھی ویڈیز جے سے ویڈیز جے تھزڈے ویڈیز جے کی جو رات کو گئی تھی تو تھزڈے کا پورا دن گیا فرائیڈے کا آدھا دن ہو گیا یہاں پر اس وقت تین بجرے تو یہاں پر مریم نے آج خوش خبری سنائی مجھے ابھی ابھی اور میرا ہاتھ کتنی جلدی جلدی چل رہا ہے تو مریم کہنے لگی تائم میں لائٹ آگئی تو تیسرے دن یہ لائٹ آئی ہے ہمارے تو جہاں یہاں پر تورہی کی سبزی بنے گی آج تو آپ پہلی بار ہمارے چینل کو ویزیٹ کر رہے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کیا کریں کامنٹ سیکشن میں تو ماشاء اللہ آپ کا اظہار بہت ہی اچھا تھا thank you so much اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہیں بھولیے گا یہ ہم آگئے اس کے بعد ہلالے میں آسپیٹل گئی تھی میں اپنی دورانی کو لے کے کیونکہ انہیں بہت وکنیس ہو رہی تھی تو ڈاکٹر نہیں آئی تھی جینہ میں دکھانا تھا تو انہیں آنے میں ایک گھنٹہ لگتا ہے ہم نے سوچا ہم سامنے پارک تھا نرسری پارک تو وہاں ہم بیٹھ گئے تھے تھوڑی دیر ماشاء اللہ یہاں بہت اچھے ہوا سیاں آ رہی تھی اور اچھا لگ رہا تھا بلکل جو ہمارے ہیدر آباد میں رہتے ہیں فرینڈز وہ جانتے ہوں گے کہ ہلالے میں آسپیٹل کے سامنے بلکل نرسری پارک ہے تو جہاں ہمیں آ کر بیٹھ گئے تھے میں اور میری دورانی تو آج کا بلوگ میں آپ کو گیرنگ بہت انٹرسٹنگ ہونے والا میں نے اس کو انٹرسٹنگ کر دیا کیونکہ یہاں پر پارک میں بڑا انجوائی کی ہم نے تھوڑی دیر بیٹھ کے تو انہیں ایک ڈریپ وغیرہ مجھے لگوانی تھی کیونکہ ان کی اتنی زیادہ ویکنیس ہو رہی تھی تو یہاں آئے تو یہاں بھی بہت لرش لگا ہوگا تھا کافی تو لوگ آئے ہوئے تھے تو ہم بھی بیٹھ گئے تھے تھوڑا سے ہم نے جوس وغیرہ پیا یہاں پر اور ہم بیٹھے ہوئے تھے باتیں کر رہے تھے اور اتنا پرسکون سا ماحول تھا کہ بہت اچھا لگ رہا تھا کیونکہ یہ ہے نا یہ تھسڈے کے کلپس ہیں میں آپ کو بتا دوں ٹھیک ہے نا جو میں نے شوٹ کیے تھے تھسڈے کو گئی تھی میں اپنی دورانی کو لے کے ہلال ایمار ہسپیٹل یہ تب کے شوٹ تھے جو میں نے لیے تھے اور یہ وہی کلپس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں میں کیونکہ نا ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا تھا ہمہاں پر بڑا پرسکون سا ماحول تھا تو ہم نے ہمارا ایک گھنٹہ بڑا مزیدار سا گزر گیا ہمہاں پر اور پتہ ہی نہیں چلا اتنا اچھا لگ رہا تھا تو یہ دیکھئے میں بھی بیٹھی ہوئی ہم تو انجوائے کرنے نہیں بلکہ ہسپیٹل آئے ہوئے تھے جیہا پھر میں گھر آئی نا تو گھر آنے کے بات پھر ہم دوسرے ہسپیٹل آئیں گے یہ ہم آئیں بیٹائی ہسپیٹل جو ہمارے گھر کے بہت قریب ہے کیونکہ ہم مہاں سے آ چکے تھے تو مہاں اینا ڈاکٹرز نہیں ملے تھے ہم ہمیں پھر ہم آئے بیٹائی ہسپیٹل تو یہاں پر آئے نا تو یہاں پر اینا ڈریپ آگارا لگ رہی تھی اور مہاں سے ہم اتنے خواہ رو کر آئے کیونکہ ہمیں چیک اپ کرانے ہیں وہ نہیں ملے تھے بارال پھر ہمیں آنا یہیں پڑا پھر ہم آگئے تھے بیٹائی ہسپیٹل ٹھیک ہے نا تو یہاں ابراہیم آپ کو ہائے کہہ رہے ہیں اور ان کی ماما کے ڈریپ لگ رہی ہے تو یہاں بیٹائی ہسپیٹل میں اتنے زیادہ پیشنٹ جو آ رہے تھے وہ اسی چیز کے آ رہے تھے کہ کسی کے اُلٹی موشن یہی چاک کرتا لیکن میں دورانی کو تو پانی کی بہت زیادہ کمی تھی تو جس کی وجہ سے ان کے پیٹ میں مروڑ وغیرہ تھی تو اس کا جو مجھے دکھانا تھا تو یہاں پر انہیں نمکول اور پانی کی بہت زیادہ بتایا کہ پانی زیادہ سے زیادہ دیں ان کو تو یہاں پر میں نمکول کا پانی بنا رہی ہوں اسی وقت کہنا جتنا ہو سکے ابھی ابھی کے ابھی دو کیونکہ ان میں پانی کی بہت زیادہ کمی ہو رہی ہے تو ان کے پیٹ میں مروڑ وغیرہ تھی تو جس کی وجہ سے میں انہیں لے کر آئی تھی تو یہاں بنائیں نمکول تو یہ بھی دیتے ہیں انہیں یہاں پر میں کیلسی بھی لے کر آئی ہوں کہ لیکن جتنا بھی ہو سکے انہیں گنے کا شربہ تو جو بھی جی ہاں پھر اس کے بعد میں آگئی تھی گھر اور یہاں پر بناری ہوں توری جو کہ میں دوری چھوڑ کر چلی گئی تھی کٹنگ کر لی تھی لیکن میں نے بنائی نہیں تھی تو یہ میں آگئی ہوں گھر جی ہاں تو یہاں پر بناری توری اور جو کہ میں بنا چکی اور یہاں ہو رہا تھا لائٹ کا انتظار یہ بھی تھسڈے والا دن تھا ہمارا جو کہ تھسڈے کو میں نے کچھ کلپس لیے تھے یہ بھی اسی میں اسی کلپس ہے جو میں نے آپ کے لئے شوٹ کیا تھا یہاں انتظار کر رہے تھے ہم پونے نووالی پر شاید لائٹ آجائے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا لائٹ تو آئی فرائیڈے کو ٹھیک ہے تو جی ہاں آپ بھی دعا کھیجئے گا کہ ہمارے لائٹ کا جو مسئلہ ہے وہ صحیح رہے بس اور ہر جگہ یہ مسئلہ تو سب کے ساتھ ہی بنا ہوئے لیکن لائٹ جاتی ہے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے ہر چیز کا سب بچے بڑے بہت پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ UPS میں کوئی اتنا زیادہ کچھ نہیں ہوتا ہے کہ چلتے رہے تو اس وقت میں اور میرے ہز بینڈ انتظار کر رہے تھے کیونکہ یہاں پر لائٹ ہو سکتا ہے پونے نوالی پہ آ جائے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا اور یہاں پر لائٹ یہی کہہ رہے کہ کوشش کر لیں گے لائٹ رات کا کھانا جب ہی کھائیں گے جب لائٹ آ جائے گی تو میں نے کہا رہے کھالو لائٹ کوئی ٹائم والی نہیں گئی لائٹ تو ویڈیزڈر کی رات سے گئی جو گیارہ بجے گئی تھی تو نہیں آئی تھی جی آج کا ویڈیو یہی تک تھا نیکچ ویڈیو تک جا چاہتے ہوں اللہ حافظ